بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز اور یو آلہ یوپ یو بی فائن فرنڈز آگے ہم پڑھیں گے ادو دب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم افتر کو ہم بسکس کر رہے تھے اور اس کا پیج نمبر 34 پہ میں پڑھا رہی تھی لیکن میں تھوڑی بیزی ہو گئی تو میں نے وہی پہ سٹاپ کر دیا تھا آگے لیکچر کو کانٹینیو کرتے ہیں شاہ جہاں شاہ جہاں کی دربار سے وابستہ شورا کے بارے میں ہم پڑھیں گے یاد رہے کہ شاہ جہاں مغل سلطنت کا پانچوان بادشاہ تھا جس کا مکمل نام تھا پورا نام تھا شہاب الدین محمد خورم اور اس نے سولہ سو ستائیس سے سولہ سو اٹھاون تک مغل سلطنت پر بادشاہ ہی کی تھی شاہ جہاں کی دربار سے وابستہ شورا کرام اور فنون لطیفہ کے ماہرین کے نوازنے کے بارے میں ایک تصنیف شاہ جہاں نامہ میں جو کہ محمد صالح کمبو کی تھی اس میں متعدد واقعات گلم بند کیے گئے ہیں شاہ جہاں نامہ اس کے مصنف ہے محمد صالح کمبو اور اس کا موضوع ہے شاہ جہاں کے درباری شورا کو کس طرح انام و اکرام سے نوازا گیا تھا شاہ جہاں کی مغل سلطنت اور اس کی دربار سے وابستہ موضوعات ہیں اچھا جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس محمد صالح نے ایک اور تصنیف سے بھی حوالہ دیا تھا اور اس تصنیف کا نام ہے مرات الخیال مرات الخیال کی مصنف ہیں یہ ایک شیری مجموعہ ہے اور اس کے مصنف ہیں عبدالحی بے خود اس کے علاوہ ایک اور تصنیف ہے مرات الخیالی اس کے مصنف ہیں یہ شاید تذکرہ ہے اور اس کے مصنف ہیں درگا پر شاد نادر اس کتاب سے حوالہ دیا تھا اور اس حوالے کے مطابق انہوں نے بتایا تھا کہ اس نے محمد صالح کمبوہ نے کہ شاہ جہاں کو حاجی محمد جان قدسی کا قصیدہ پسند آیا تھا اور جب وہ قصیدہ پسند آیا تو سات ملتبہ اس کا مو موتیوں سے بھر دیا گیا تھا قصیدے میں اس نے اس قہوت کا ذکر کیا تھا کہ موتیوں سے مو مبھر دیا جانا اس طرح کی قہوت ہے اس کا ذکر کیا تھا تو شاہ جہان نے اس قہوت کے مطابق سات ملتبہ کہ اس کا حاجی محمد جان قدسی کا مو موتیوں سے بھر دیا تھا اور جواہر خانے سے موٹی لائے جاتے تھے ہر بار مو مبھرنے کے بعد قدسی سونے کے تشت میں انہیں اگل دیتا تھا اور جب سات مطابق یہ اگل دیئے گیا تو وہ بخش دیئے گیا تھے حاجی محمد جان قدسی کو یہ شاہ جہاں کا درباری شاعر تھا اور اسے نقد انعام بھی ملا تھا اس کے علاوہ اس کا روزینہ بھی مقرر ہوا تھا یعنی ڈیلی کی جو بھی اسے موفزہ دیا جاتا تھا اس کے علاوہ ملک الشورہ یعنی شورہ کا بادشاہ ملک الشورہ شورہ کا امام شورہ کا صدار ابو طالب قلیم حمدانی جس نے تخت تاؤس شاہ جہاں نے بنوایا تھا نا تخت تاؤس تخت تاؤس کی تیاری کے دوران ایک قصیدہ کہا تھا جو شاہ جہاں اور اس کے تخت کی تعریف میں تھا اسے سن کر شاہ جہاں نے کلیم کو روپیوں میں تلوا دیا تھا کیا یاش پسند بادشاہ تھے آگے دیکھتے ہیں بادشاہ کی یہ جو انڈرلائن کیے ہوئے امپورٹنٹ وہی ڈسکس کر رہی ہوں صرف بادشاہوں کی بخشش بھی بے حساب ہوتی تھی اور غزب بھی جو شاہ جہاں قصیدے پر موتیوں سے موں بھر دیا کرتا تھا سین اسی بادشاہ شاہ جہاں نے ایک حجب گو ملا شیدہ کا یہ شیر سن کر اتنا برا فروختہ یعنی غصے میں آیا کہ شاعر کو شہر بدر کر دیا تھا چیست دانی بادائے گلگوں مسفہ جوہرے حسن را پروردگارے عشق را پیغمبرے چیست کے معنی ہے کون اور دانی کے معنی ہے بخشنے والا چیست دانی کون ہے بخشنے والا بادائے گلگوں بادہ شراب کو کہتے ہیں اور گلگوں کے معنی ہے سرخ لباس میں ملبوس مسفہ صفاف شفاف ہونا جوہرے جواہرات کا کاروبار کرنے والا اس مصرے سے شاعر کی مراد یعنی ملہ شیدہ کی مراد یہ ہے کہ وہ کون ہے جو شراب بخشنے والا ہے جیرے جواہرات کا مالک ہے اور صاف شفاف رنگین لباس میں ملبوس ہے یعنی بادشاہ شاہ جہان کے بارے میں کہا تھا لیکن حسن را پرودگار عشق را پیغمبر حسن را کے معنی ہے فارسی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے کے لئے تمام تر حسن تو پرودگار کے لئے اور تمام تر عشق پیغمبر کے لئے ہے لیکن یہ کون ہے جو شراب پر بخشش کرنے والا ہے یعنی شراب پینے والوں کو نواز نے والا ہے اور ہیرے جواہرات کا مالک ہے یہ سرخ لباس میں ملبوس شاہ جہاں بادشاہ پر تنز کیا تھا تو اس شہر پر ملاشیدہ کو شاہ جہاں نے شہر بدر کر دیا تھا لیکن پھر جب ملاشیدہ نے معذرت کی تھی تو اسے معافی بھی مل گئی تھی شہر بدری کا ایک اور واقعہ بھی ہے شہزادی جہاں آرابیگم اکمت بابا کی سیر کے لئے ہاتھی پر سوار ہو کر نکلی تو سیدی تہرانی نے یہ مطلع پڑھا برکہ باروخ افغندا برد ناز با باغش تانقہت گل بیخت آید با دماغش برکہ باروخ افغندا رخ پر یعنی چہرے پر برکہ افغندا یعنی اس طرح گرائی ہوا ہے برد بابرکت بیل یا سانڈ کی طرح ناز و انداز سے باغ میں چل رہی ہے یعنی کہ شہزادی جہاں آرابیگم اس طرح باغ میں رخ پر برکہ گرائے ناز و انداز سے بابرکت بیل کی طرح مٹک کر چل رہی ہے تانک خشبو کی طرح خشبو کے جیسی گل مین پھول گل بیختہ بیختہ ہوتا ہے جسے چھان کر شفاف کیا جاتا ہے شفاف واضح چمکنے والا آید آنا باد دماغش دماغ میں یعنی کہ دماغ میں جس طرح پھول کی خشبو شفاف ہو کر اثر کرتی ہے بلکل خوب مہکی ہوئی پہنچتی ہے سیم اسی طرح شہزادی جہاں آرہ بیگم نے اپنے چہرے پر برکہ گرایا ہوا ہے کہ جیسے چھنی ہوئی کوئی چیز شفاف خشبو کی طرح باہر نکلتی ہے سیم ان کا چہرہ اس پردے سے آیاں ہو رہا ہے تھوڑی سی تعریف بھی ہے پر شہر بدر بھی کروا دیا اس کے علاوہ خزانہ آمرا اور کلمات شورہ میں یہ واقعہ یوں ہی کم و بیش تحریر ہے خزانہ آمرا ایک تذکرہ ہے غلام علی آزاد بالکرامی کا اور یہ سن انیسو میں شائع ہوا تھا کلمات شورہ کے مصنف ہیں محمد افضل سرخوش اور یہ تحقیق و تنقید پر مبنی تذکرہ ہے اور یہ 1942 میں شائع ہوا تھا جس میں حوالہ دیا گیا ہے اس واقعے کا آگے ہے ہماری تاریخ عدب میں سید محمد جعفر المعروف جعفر زٹلی غالباً واحد شاعر ہے جس کی شیر کی پاداش میں گردن مار دی گئی تھی فرخ سیار کے عہد کا یہ شاعر حضل تمسخر اور حجب گوئی میں خصوص شہرت یا بدنامی رکھتا تھا شہزادہ کام بخش کی فوج میں ملازم تھا جعفر زٹلی کس بادشاہ کے عہد کا شاعر تھا فرخ سیار کے اور کس شہزادے کی فوج میں ملازم تھا کام طرف ہو گیا تھا سترہ سو تیرہ کے بعد یعنی فرخ سیار کے عہد کی عمومی بد امنی اور مہنگائی کے حوالے سے یہ شیر کہا اور گردن کٹوائی سک قضد برگندم و موٹ و مٹر پادشاہ تسم کش فرخ سیار اس شیر کا مطلب ہے سک قضد ٹیکس لگانے برگندم گندم پر موٹ جو پر اور مٹر پر پادشاہ یہ بادشاہ فارسی میں کہتے ہیں بادشاہ کا مطلب بادشاہ لیکن پادشاہ یہ بادشاہ پادشاہ ہے یہ بادشاہ تسمہ کش تسمہ بنانے والا فرخ سیار اس کا مطلب یہ ہے کہ فرخ سیار بادشاہ اسے صرف تسمے بنانے کی سوجھی ہوئی ہے جس نے گندم جاؤ اور مٹر پر بھی ٹیکس لگا کر مہنگائی کر دی ہے فرخ سیار کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مغل سلطنت کا بادشاہ تھا اور دسمہ مغل سلطنت کا بادشاہ تھا اس کا پورا نام تھا ابو مزفر موین الدین سیونٹین تھرٹین سے اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باد پہ لوگوں کو گردن میں پٹہ ڈال کے مار دیتا ہے اس لئے تسمہ کش یعنی پٹے تسمے بنانے والا جعفر زٹلی نے اسے کہا مصرہ سانی پادشاہ دانہ کش یعنی مچھر مار بھی ملتا ہے فرخ سیار اپنے مخالفین کو تسمے کے ذریعے گلہ گھونٹ کر مروا دیا کرتا تھا اس لئے اس کی طرف اشارہ ہے مگر فرخ سیار کا بھی انجام بخیر نہ ہوا تھا ظاہر سی بات ہے یہ دنیا دار المقافات ہے جب سید برادران کو یہ احساس ہو گیا کہ فرخ سیار بھی کام کا نہیں رہا تو اسے نہایت زلط کی موت مارا گیا تھا سید برادران کون تھے میں نے ایک لیکچر میں آپ لوگوں کو مغل سلطنت کے بادشاہوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ مہید دین محمد اورنگ زیب آلم گیر مغل سلطنت کا چھتا اور آخری بہادر بادشاہ تھا ویسے مغل سلطنت کے انیس بادشاہ گزرے ہیں لیکن اورنگ زیب آخری ایک جان اس کے بعد جو بھی بادشاہ آئے ان کا پاکستان کے موجودہ حکمرانوں جیسا حال تھا جیسے موجودہ حکمران جو امریکہ کی غلامی کرتا ہے تو کر دی وہ سلطنت سے گیا حکومت چھین لی جاتی ہے سیم اسی طرح مغل سلطنت کے پہلے جو چھ بادشاہ تھے انہوں نے بڑے جامباز تھے اور کسی کے وہ غلام نہیں تھے اپنی سلطنت کے خود مختار تھے خود مالک تھے لیکن اورنگ زیب آلم گیر کی وفات کے باد باقی جو بھی آئے بادشاہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلام بن کے رہے ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ ایٹین پیفٹی سیون میں آئی تھی لیکن اس سے پہلے اس کا اقتدارہ آنے لگ گیا تھا جیسے آج گل پاکستان پر امریکہ والوں نے کیا ہوا ہے میں ویسے پاکستان پر بات نہیں کرنا چاہتی سیاست پر بات نہیں کرنا چاہتی لیکن ایگزمپل دی ہے تھوڑی سی تو یہ جو تھے سید برادران یہ دو بادشاہ تھے سوری دو بھائی تھے ایک کا نام تھا سید حسن علی خان برہا دوسرے کا نام تھا سید حسین علی خان برہا یہ دونوں مغلیہ دور حکومت کے دوران طاقتور رئیس تھے اور ہمارے مسلمان بادشاہ مغل سلطنت کے ساتویں بادشاہ سے انیسویں بادشاہ تک ان کے ویسے تو مغل سلطنت کے بادشاہ تھے بظاہر لیکن ان کے غلام تھے اور جب سید برادران نے دیکھا کہ فرق سیار اب ان کے کام کا نہیں رہا تو اسے نہایت زلط کی موت مارا کہا جاتا ہے کہ اسے تخت سے گھسیٹ کر فرش پر نیچے گرایا گیا اس کے سر سے تاج اتار پھینکا گیا اور لاتوں اور مکوں سے اس کی خوب پٹائی کی گئی اس پر مستضاد یعنی مزید یہ کہ ایسی غلیز گالیاں جو کسی مغل بادشاہ تو کیا شاید اس کے خادم نے بھی نہ سنی ہو عبدالقادر بیدل جس کی غالب نے پیروی کی تھی اس نے اس پر یہ شیر کہا دیدی کے چاہ بادشاہ گرامی کرند صد جور جفاس راہ خامی کرند تاریخ چون از خیلد با جستم فرمود سادات با ونمک حرامی کرند اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بادشاہ معزز نے ندی کنارے چبوترے کے ذریعے ناو تک پار کرا دی سینکڑوں ظلم ستم اس پر کیے گئے اس کو بدنام کیا گیا یہ بے وقوفی ہے سید برادران کی سادات یعنی سرداران کی تاریخ چون از خیرد تاریخ اس واسطے کو ان کی اکل کو با جستم فرمود ان کے غصے سادات با وے نمک حرامی کرند کہ سادات نے نمک حرامی سے کام لیا مغل سلطنت کے اندر رہتے ہوئے مغل بادشاہ کو اس طرح سے اس کی تظلیل کی گئی لیکن سید برادران نے بیدل کی گردن کیوں نہ اڑائی اس بات پہ تاجب ہے واضح رہے کہ مرزا عبدالقادر بیدل نے کبھی کبھی بھی اہل اقتدار کا قصیدہ نہ لکھا تھا مرزا سے وابستہ تھا شہزادہ محمد معظم کی اور جب شہزادہ نے بیدل سے کہا تھا کہ کسیدہ لکھو تو بیدل نے اپنی ملازمت یعنی درباد سے وابستہ تھا تو اسطیفہ دے دیا تھا مگر کسیدہ نہیں لکھا تھا کیونکہ انہیں خوش آمد پسند نہیں تھی